اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک اور بہت ہی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگی ہوں اور وہ ہے سیزیرین سیکشن عام الفاظ میں لوگ اس کو بڑا آپریشن بھی کہتے ہیں سیزیرین سیکشن جو لفظ ہے یہ کچھ جگہ پہ آیا ہے کہ یہ جولیس سیزر کے نام سے نکالا گیا کہتے ہیں کہ میبی جولیس سیزر پہلا شخص تھا جو کہ سیزیرین کے ذریعے ڈیلیور ہوا لیکن اصل میں یہ ایک لیٹن ورڈ ہے جو کہ سیڈر سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے to cut یعنی کہ کاٹنا آج ہم سیزیرین سیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی کہ سیزیرین سیکشن کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے سیزیرین سیکشن کے کرنے سے پہلے آپ کے کیا کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں اور سیزیرین سیکشن کے دوران کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کیسے منیج کرتی ہیں تو جب کسی بھی خاتم کے لیے اس کی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ان کو سیزیرین سیکشن سے ڈیلیور کرنا ہے تو پھر یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ ہو جگا کہ ان کی وجائنل برت نہیں ہوگی بلکہ ان کو پیٹ پہ کٹ لگا کر سیزیرین کے ذریعے ڈیلیور کیا جائے گا تو سب سے پہلے جب ہم سیزیرین کسی کے لیے بھی سیزیرین سیکشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کیس ٹیٹ پہ ہوگا تو آج ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیٹ یا کون سے ہفتے ہیں جس میں سیزیرین سیکشن سیف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دو ٹائپ آف سیزیرین سیکشنز بتاؤں گی یہ وہ کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پلینٹ سیزی juryن سیکشن یا الیکٹیو سیزی یرین سیکشن آپ نے بہت دفعہ یہ ٹرم سنی ہوگی اور آپ سوچ تھی ہوگی کہ اس کا کیا مدلب ہے دوکٹر کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کا تو الیکٹیو سیزیرین سیکشن ہونا ہے ایک دوکٹر کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان کا تو پلینٹ سیزیٹین سیکشن ہونا ہے اور دوسرا آپ نے لئے لفت سنی ہوگا ایمرجنسی سیزیرین سیکشن تو جو الیکٹف یا پلانٹ سیزیرین سیکشنز ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کی ڈاکٹر شروع سے ہی یا کچھ دن پہلے ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ہم نے آپ کو سیزیرین کے سریعے ڈیلیور کرنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ منٹلی طور پر بھی پرپیر ہو جاتی ہیں آپ کا بلڈ ورکس بھی اسی حساب سے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی نومل تیاری کے ساتھ ہسپیٹل آتی ہیں اور آپ کا سیزیرین سیکشن ہو جاتا ہے نومل تیاری اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ رات کو فاسٹنگ کرتی ہیں ہم سیزیرین سیکشن کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم سے کم چھ سے آٹھ گھنٹے سے پہلے آپ نے کھانا نہ کھایا ہو اور کچھ پیا بھی نہ ہو اب خواتین مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ درکس اب تو ہم نے تو چائے یا پانی تو پی ہی سکتے ہیں نا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کھانا پینہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بالکل ہی کچھ نہیں کھانا پینہ تو یعنی کہ آپ نے کھانا تو کھانا ہی نہیں سانت ہی آپ نے نہ چائے پینی ہے نہ دودھ پینا ہے نہ سپرائیٹ پینی ہے نہ پینٹا پینی ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں پینی اور ہم عام طور پر یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پانی بھی نہ بدھوائیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا فاسٹنگ جو کہ عام طور پر ایک نورمل سیزیرین کے لیے ایڈوائزیبل ہوتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سٹمک کو ایمٹی ہونے میں تقریباً اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں اچھا اب آپ سوچیں گی کہ آخر سیزیرین کیا سٹمک کے دھرو تو نہیں ہونا ہوتا سیزیرین تو یوٹریس کے دھرو ہونا ہوتا ہے تو پھر آخر ہمیں ایمٹی سٹمک کی کیا حضرت ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ بعض اوقات آپ کا سیزیرین جنرل انیستیزیا میں ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کو بہوش کیا جاتا ہے اور آپ کی سانس کی نالی میں ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے اگر آپ کا سٹمک ایمٹی نہیں ہے اور اس میں کچھ کھانا موجود ہے تو بعض دفعہ وہ کھانا ریگرجیٹیٹ کرتا ہے اور اوپر کی طرف آگے وہ آپ کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور اس صورت میں آپ بہت سی کمپلیکیشنز ڈیویلپ کر سکتی ہیں تو اس لیے یہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی فاسٹنگ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز دوسری چیز جہاں آپ کے ڈاکٹرز آپ کو کہیں گے وہ کچھ بلڈز کے بارے میں پوچھیں گے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمیں آپ کا بلڈ گروپ مولوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں آپ کی سی وی سی مولوم ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے اندر ہیموگلوبن کتنی ہے کیونکہ اگر آپ کی ہیموگلوبن لو ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز آپ کو یہ کہیں کہ ہم آپ کی ہیموگلوبین امپروف کرنے کے لیے آپ کو بلڈ لگاتے ہیں سپوزنگلی اگر آپ کی ہیموگلوبین آٹھ سے نیچے ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو انٹرا آپریٹیوی یعنی کہ سیزیرین کے دوران پہلے بلڈ لگا لیا جائے اور یا ساتھ ہی بلڈ لگا دیا جائے یا ممکن ہے آپ بھی ڈاکٹر فیصلہ کریں کہ وہ آپ کو پہلے بلڈ لگانا چاہتی ہیں تاکہ ہیموگلوبین کم سے کم نائن پر آ جائے جو امپورٹن چیز ہے بہت ہی امپورٹن چیز ہے انٹینیٹل خیئر میں وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کی ہیموگلوبین کے بارے میں ہمیں پتا ہو تو یہ چیز سے ہی ہے ہم عام طور پر ہر عورت کا اٹھائیس ہفتے پر بلڈ ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں ایک بلڈ ٹیسٹ تو ہم سٹارٹ میں کرواتے ہیں جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹارٹ ہیموگلوبین کتنی ہے اور پھر ہم انہیں دوائیوں پر شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہم ان کا اٹھائیس ہفتے پر کروا لیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ اس وقت ہیموگلوبین کتنی ہے کیونکہ بعض لوگ ان سپائٹ کہ وہ ٹیبلٹس لے رہے ہوں ان کی ایبزورپشن آئرین کی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں آئرین کے سٹورز جو ہیں ان کی میں کمی واقعہ ہو جاتی ہیں اور جب آئرین کا سٹور ٹھیک نہیں ہوتا تو ہیموگلوبین نہیں بنتی ہموگلوبین بلکہ بننے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جب ہم اٹھائیس ہفتے پر بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آئرین ٹیبلٹس ان کو دین تھیں وہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں اگر آپ ان سپائٹ کہ آپ آئرین ٹیبلٹس لے رہی ہیں پھر بھی آپ کی ہموگلوبین گیر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے آپ کو انجیکٹیبل آئرین کی ضرورت ہو یا پھر ممکن ہے کہ ڈاکٹر آپ کو مختلف طرح کے انہمیاز کے لیے انویسٹیگیٹ کریں تو یہ تو ہو گیا بلڈ ٹیسٹ تو بلڈ گروپ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے بلڈ گروپ کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ خدا نہ خاصتہ آپریشن کے دوران بعض دفعہ زیادہ بلینک ہو جاتی ہے اور اگر بعض دفعہ زیادہ بلینک ہو جائے تو پھر بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بلڈ امیجیٹلی چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے ہم عام طور پر بلڈ کا ڈونر ارینج کر کے رکھتے ہیں کہ اگر ان کیس ہمیں ایسی ضرورت پڑ جائے تو فوراں ہی بلڈ لگ جائے پھر تیسری چیز تیسری چیز ہوتی ہے انیستیزیا تو عام طور پر سیزیرین سے پہلے آپ کی جو انیستیزٹ ہیں وہ ڈسکس کریں گے کہ آپ کون سا انیستیزیا لینا چاہتے ہیں اب انیستیزیا تین طرح کے ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے دو طرح کی مین ٹائپس ہوتی ہیں اور پھر فردر ایک کی دو ٹائپس ہیں ایک ہوتا ہے جنرل انیستیزیا جنرل انیستیزیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے بے ہوش کر کے آپ کے سانس کی نالی میں نالی ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ کو اکسیجن دے جاتی ہے اس میں ہم ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا پورا جسم ہی بے ہوش ہو جاتا ہے عام طور پر زیادہ تر اب پوری دنیا میں ہی ٹرینٹ شروع ہو گیا ہے کہ جنرل انیستیزیا کا تھوڑا کم استعمال کیا جائے کیونکہ جنرل انیستیزیا جو ہے اس کی کمپلیکیشنز ریجنل انیستیزیا سے بہت زیادہ ہیں خاص طور پر پریگننٹ اورتوں میں تو اسی لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ ریجنل انیستیزیا دیا جائے اب ریجنل انیستیزیا بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اپیڈیورل ٹاپ اپ اور دوسرا ہوتا ہے سپائنل ان کیس آپ لیبر میں تھیں آپ نے ٹرائے کیا کہ آپ کو نورمل وجانل ڈیلیوری ہو جائے اور آپ نے اس دوران پین ریلیف کے لیے اپیڈیورل استعمال کیا تو آپ کا انیستیزیز جو ہے وہ اسی اپیڈیورل کو ٹاپ اپ کر دے گا اور پھر آپ کا اسی میں سیزیرین ہو جائے گا دوسرا انیستیزیا کہلاتا ہے سپائنل انیستیزیا یہ ایکزیکٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ اپیڈیورل لیکن صرف یہ اس سے زیادہ اس کا ایک ڈیفرنٹ سپیس جو ہے سپائنل کولم کا وہ یوز کیا جاتا ہے تو اس لیے اس کو سپائنل انیستیزیا کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا لور حصہ جو ہے جسم کا لور حصہ کمپلیٹلی نم ہو جائے گا اور آپ کو بلکل محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا سیزیرین ہو رہا ہے یا آپ کو کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوگا امطور پر یہ انیستیزیا آپ کے انیستیزیا یہ سارا کچھ آپ سے سیزیرین سے پہلے ڈسکس کریں گے پھر ہر چیز جو ہے اس کے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اب جیسے جو جنرل انیستیزیا ہے اس میں آپ کمپلیٹلی بھی ہوش ہوں گی چونکہ آپ کمپلیٹلی بھی ہوش ہوں گی آپ کو کچھ بھی پتا نہیں چاہلے گا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کسی کسی کا کوئی نظر نہیں آئے گا آپ پر سو جائیں گی اس کے بعد جب آپ اٹھیں گی تو آپ جو ہے اپنے پوسٹ آپریٹیو وارڈ میں ہوں گی تو یہ تو اس کی اچھی پارٹ ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا لیکن جو سائیڈ ایفیکٹس کی بات میں نے بتائی تھی جیسے کہ بعض افرہ ایسپیریشن ہو جاتی ہے ٹیوب دوسری دالنے پڑتی ہے یا بعض افرہ ٹیوب ڈالنے میں ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے انیستیس آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن جو پریفریبل ہے وہ ریجنل انیستیزیا ہے لیکن اب جو ریجنل انیستیزیا جس میں سپائنل شامل ہے اس کے کیا ڈاو بیکس ہیں یا آپ کہیں گی کہ اس کی کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو سپائنل انیستیزیا جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو ورٹیبراز ہیں یعنی کہ جو کمر کے مغرے ہیں ان میں ایک باری کسی نیڈل ڈال کر اور وہاں پہ میڈیسن دی جاتی ہے بڑا سٹریٹ فوروڈ سا پروسیجر ہے اور بہت ہی کومنلی پرفارمڈ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے سیزیرینز کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپریشنز کے لیے لیکن ہمارے پاکستان میں تھوڑے سے زیادہ میٹس ہیں اس کے بارے میں میں نے کافی نیگٹیو لوگوں سے باتیں سنی تو اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں تو یہ تو انیسٹیڈس کا کام ہے کہ وہ ایکسپلین کریں اس کے بارے میں لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اس میں پبلک ایویرنس انگریز کر دوں تو اس میں کیا ہے کہ سپائنیل انیسٹیزیا سب سے زیادہ ہی سیف ٹائپ آف انیسٹیزیا سمجھا جاتا ہے کبھی کبھار اس میں بھی کوئی چھوٹی موٹی کامپلیکیشن ہو سکتی ہے کامپلیکیشن ریٹ بہت لو ہے بہت ہی لو ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے ایک چیز کہلاتی ہے سپائنل ٹیپ ہو جانا یا ڈیوریل پنکچر ہو جانا تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو جن کو بعد میں وہ انیسٹیز جو ہیں وہ کریکٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھار بلڈ پیچ لگانا پڑتا ہے اس سے کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں بہت کومنلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کمر کی ہڈی میں ٹیکہ لگے گا تو اسے کمر میں درد رہے گا یہ چیزیں باہر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اپنی آپسٹیکل لائف میں اس کی بہت زیادہ کوئی ایسی کمپلیکیشنز دیکھی ہیں جس طرح سے جنرل انیسٹیزیا کی بھی کبھی کبھار کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں اسی طرح سے سپائنل کی بھی کبھی کبھار کوئی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں چونکہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ٹریٹیبل نہیں ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا انیسٹیزیا اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی باڈی پہ کس جگہ پہ کٹ لگتا ہے اور کس طرح سے سیزیڈین کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو اپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکٹیف سیزیڈین سیکشن کے لیے آئیں رات کو تیار مطلب آپ بھی ڈاکٹر بتائیں گے کہ آپ صبح آٹھ بجے آ جائیں صبح نو بجے آ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ گھر سے جب آپ نکلنے لگیں تو اس سے پہلے اچھی طرح سے شاور لے لیں اپنے جسم کو بہت اچھی طرح سے سابند سے واش کریں خاص طور پر جو آپ کا لور پائٹ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے واش کریں یہ بھی ایڈوائزیویل ہے کہ آپ لور پارٹ کے جو بال ہیں ان کو بھی اگر شیو آف کر لیتی ہیں یا پھر روموف کر لیتی ہیں چو بیس گھنٹے پہلے تو وہ بھی بہت آپ کو ہیلپ فل رہے گا پھر ہم آتے ہیں اور پھر ہم نے فاسٹنگ کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی دیا تھا اب سیزیڈین سیکشن آج کل کے دور میں عام طور پر جو بکنی لائن ہوتی ہے یعنی کہ وہ پارٹ جہاں پہ آپ کے پیوبک ہیر شروع ہوتے ہیں اس جگہ پر ایک کٹ لگا کر کیا جاتا ہے ایک اور طریقہ جس سے سیزیڈین سیکشن کیا جاتا ہے وہ اس میں ایک لمبا کٹ بھی لگایا جا سکتا ہے یہ کٹ جس کو ورٹیکل کٹ کہتے تھے یا میڈ لائن کٹ کہتے تھے وہ اب عام طور پر بہت ہی کم حالات میں کیا جاتا ہے وہ کٹ صرف اور صرف بہت ہی سویر میڈیکل ایمرجنسی ہو آپسٹیٹیکل ایمرجنسی ہو اس میں شاید کوئی کرے ورنہ اب تو تقریباً پچھلے پچھس تھی سال سے سب ہی جو آپسٹیشنز ہیں وہ لور پارٹ پہ ٹرانسورس کٹ لگا کر پیٹ کے لور پارٹ پہ ٹرانسورس کٹ لگا کر ہی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار کچھ ڈاکٹرز جو ہیں وہ میڈ لائن کٹ یوز کر سکتے ہیں ایبڈیمن پر کٹ تو ہوتا ہی ہے اس کے بعد آپ کے بھوم پر بھی ایک کٹ لگتا ہے ایبڈیمن کی کافی ساری لیئرز ہوتی ہیں ان کو کٹ کے پھر بھوم پہ جایا جاتا ہے اور آپ کے بھوم کو بھی اسی طریقے سے ٹرانسورس کٹ لگتا ہے ٹرانسورس کٹ جو ہے وہ کافی سیف ہوتا ہے اس کی ہیلنگ بہت بہتر ہوتی ہے ایک سیزیرین سیکشن کے بعد نورمل ڈیلیوری کے چانسز اسی پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن پروائیڈڈ آپ خود سے لیور میں جائیں انڈکشن جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا رسک ہے تو اس لیے پھر ہم عام طور پر یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ سپونٹینیسلی ایک سیزیرین کے بعد لیور میں جاتی ہیں تو کافی چانس ہے کہ آپ کی نورمل ڈیلیوری ہو جائے گی اب آپ پوچھیں گی کہ آپریشن کے بعد کیا ہوگا تو آپریشن کے دوران آپ کی ڈاکٹر آپ نے آپ کو جس طرح سے کٹ لگا کے کھولا ہے اسی طرح سے وہ آپ کو سوچرز لگا کر بند بھی کر دیں گی جو سکن کے سوچرز ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے اصل جو میٹر کرتے ہیں وہ اندر کے سوچرز میٹر کرتے ہیں سکن کے سوچرز لیکن آپ کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچرز وہ ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں اس لیے آپ خاص طور پر یہ پوچھتی ہیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر کیا مجھے آپ ریموو والے سوچر لگائیں گی یا لیزر والے سوچرز لگائیں گی تو لیزر والے سوچرز ایکچلی کوئی سوچر نہیں ہوتے وہ ڈیزولویبل سوچرز ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹرز کچھ لوگ اپنے پیشنس کو کہہ دیتے ہیں لیزر والے سوچرز ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے وہ اندر ڈیزولو ہونے والے سوچرز ہوتے ہیں کہ آپ انہوں نے اندر لگا دیئے اور وہ ٹائم کے ساتھ خود ہی ڈیزولو ہوگے اور ان کو نکالنے نہیں پڑا دوسرے سوچرز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکالنے پڑتے ہیں کچھ پیشنس اس بات کو بہت کمبرسم سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہمیں وہ نکالنے والے سوچرز لگائیں تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ آپ کی ڈاکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی باڈیلی حیبیٹس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کیا پریفر کرتے ہیں آپ کے کون سے والا سوچر پریفر کرتے ہیں آپ کے لئے لگانا تو یہ تو ہو گیا سوچرز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی سیزیرین سیکشن کے بعد جب آپ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں واپس تو آپ زیادہ تر وریز جو میں نے دیکھی ہیں پیشنٹس میں وہ یہ ہیں کہ بلیڈنگ کچھ کام ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب عام طور پر سیزیرین کے بعد بلیڈنگ تھوڑا کام ہوتی ہے اس کی ڈیزن یہ ہے کہ ہم بوم کو اچھی طرح سے اندر سے صاف کر دیتے ہیں چونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے صاف کر دیتے ہیں تو اس لئے سیزیرین کے بعد عام طور پر عورتوں کو کام بلیڈنگ ہوتی ہے سیزیرین کے بعد آپ کو جب آپ کے کمرے میں واپس بھی دیا جاتا ہے تو ممکن ہے آپ کو چند روز کے لیے آپ کے ڈاکٹرز رکھیں عام طور پر 24 گھنٹے کے بعد آپ کو فٹ ہونا چاہیے کہ آپ ڈسچارج ہو سکیں اگر آپ کا بلڈ لاؤس بہت زیادہ نہیں ہوا ہے سیزیرین سیکشن سٹریٹ فورڈ تھا اور آپ کی ریکاوری بلکل سمودھ ہے تو عام طور پر تیسرے دن آپ کو کھر پھائی دیا جائے گا اب آپ کہیں گے کہ مجھے تو بہت ساری گوی ٹیبلٹس دے دی تھی ڈاکٹرز نے کھانے کے لیے تو عام طور پر ہم انٹیبائیٹک دیتے ہیں انیشیلی تو آپ کو آئی وی انٹیبائیٹک دی جاتی ہے اور جب آپ کھر پہ جاتی ہیں تو ہم آپ کو پانچ یا سات دن کے لیے اورل انٹیبائیٹکس بھی دے دیتے ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ ہم آپ کو کچھ پین کلرز دیتے ہیں اور تھوڑے سی ملٹی ویٹائمنز بھی دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ آپ کو ہم پین کلرز کتنی دن تک استعمال کرنے پڑیں گے اور ڈاکٹرز مجھے کتنی دن تک درد ہوتا رہے گا اور ڈاکٹرز میرا ہیلنگ پیریٹ کیا ہے تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے تو میں کھیکلی ان کو بھی ٹچ کر لیتے ہوں تو عام طور پر آپ کو جو پین کلرز ہیں وہ ایک سے دو ہفتے کے لیے دیا جاتے ہیں ایک نورمل سیدرین سیکشن جس میں نورمل ہیلنگ ہو رہی ہے عام طور پر آٹھ سے دس تن کے بعد اس میں درد نہیں ہوتا اور آپ کو پین کلرز کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ان سپائٹ کے دو سے تین ہفتے ہو گئے ہیں اور پھر بھی آپ کو بہت شریل درد ہے تو ممکن ہے کہ آپ کی سکار کی سائٹ پہ کوئی کلیکشن جمع ہو رہی ہو تو اس صورت میں آپ کو ضرورت ہے یا کوئی انفیکشن ڈیولپ ہو رہی ہو اس لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کر لیں تو یہ تو ہو گیا پین کے بارے میں اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ بچے کو دودھ پلانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے جب ہم بات کرتے تھے انیستیزیا کی تو جو ایک سائیڈ ایفیکٹ یا ڈراؤ بیک جنرل انیستیزیا یا کمپلیٹ بھی ہوشی والا انیستیزیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو فورا نہیں دیکھ پاتے ہیں بلکہ 6 سے 8 گھنٹے کے بعد جب آپ کمپلیٹ کی اویک ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچے کو اس وقت دیکھتی ہیں جبکہ سپائنل انیستیزیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ فورا ہی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے اور دوسری ملکوں میں باہر کے ملکوں میں تو بچے کو فورا ہی لیچ آن کرا دیا جاتا ہے لیچ آن سے مراد ہے کہ بچے کو بریسٹ سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ملک کی پروڈکشن کی سٹیمیلیشن ہو جنرل انیستیزیا میں اسی طرح سے یہ ڈراؤ بیک بھی ہے کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے جبکہ سپائنل میں بریسٹ فیڈنگ فورا ہی سٹارٹ کی جا سکتی ہے عام طور پر درب کی وجہ سے کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ انہیں بہت مشکل ہے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کر سکیں میں ایڈوائز کروں گی کہ بہت ہی طرح کے پیلوز ملتے ہیں جس سے آپ سپورٹ لے سکتی ہیں اور بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں بریسٹ ملک پلانا بچے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس سے آپ کا بھوم بھی بہت چلدی سو کرنا شروع ہو جاتا ہے